مجھے یاد ہے کہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ گروپ پر شیئر کر دیں اللہمہ فقینا فی الدین یا اللہ ہمیں دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا کریں اور علم نتاویل یعنی کہ ہمیں اس کے ایکسپلینیشن کا علم ہمیں عطا کریں اس کا سکھائیں ہمیں اس کی ایکسپلینیشن اس کی تفسیر اور جو دوسری دعا ہے یہ حضرت موسیٰ کی بڑی مشہور دعا ہے یہ جب پہلی دعا ہے اللہمہ فقینا فی الدین و علم نتاویل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دی تھی یہ دعا اور اس کے ساتھ جو دوسری دعا ہے یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے قرآن میں بھی یہ شامل ہے رب شرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دیں ویسر لی امری میرے لی میرا کام آسان کر دیں وحلالوقدتم مل لسانی اور میری زبان کی گراہ کھول دیں یفقہوں قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں آج ہماری سورہ ابراہیم انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلے بریف سا تعرف دیکھ لیتے ہیں یہ مکی سورہ ہے سورہ رات الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے پچھلی کلاس میں لیسن نائنٹی میں ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی تھی اور اس کے جو کمپلیٹ لیسنز ہیں وہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھے ہوں یوٹیوب کے اوپر وہ میں نے اس کے صرف ایک لیسنز کی جو ہے ویڈیو شورٹ ویڈیو بنا کے اپروڑ بھی کر دی ہے تو آپ اس کے لیسنز وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ ابراہیم ہماری سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ آج یہ بھی ایک چھوٹی سورہ ہے اس میں تقریباً تقریباً کوئی ففٹی ٹو آیاز ہے اور مکی سورہ ہے اور الحمدللہ ہم جو ہیں تیروے پارے پر ہیں جو اس تھرٹین جسے کہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم لوگ الحمدللہ پہنچ گئے تقریباً ہمارا آدھا مکمل ہونے والا ہے قرآن اس کا نام جو ہے حضرت ابراہیم کے اوپر سورہ کا نام لکھا گیا ہے اور کیونکہ حضرت ابراہیم کا قصہ جو ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے مختصر سائز کے اندر آئے گا اور خاص کر حضرت ابراہیم کی ایک بڑی باؤفل دعا جو ہے وہ اس کے بالکل آخر کے اس میں شیئر ہوگی جس میں انہوں نے شرک سے اپنے لئے اور اپنے بیٹوں کے لئے پنہا مانگی اللہ سبحانہ وتعالی سے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ یہ دیکھیں یہ سورہ جو ہے یہ سٹارٹ یہ آپ کہتے ہیں ایک بانگ سے بڑی زبردست اور بڑی پاورفل چیز بڑی پاورفل بات کے ساتھ یہ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے الف لام رو حرف مقتات ہم پہلے بھی کئی بات بڑھ چکے ہیں اے نبی یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اس کا کیا مطلب ہے اندھیروں سے کیا مراد ہے جہالت سے جہالت سے ایکسلن اور روشنی کی طرف جیسے کہ نور کی طرف لائٹ کی طرف جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو زمین اور آسمان کا نور کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت کے عرب کلچر کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری خامیہ آ چکی تھی عرب کلچر کے اندر شاید آپ میں سے کسی نے اگر اس کے اوپر اس طرح سے آپ کی نظر سے گزرا ہو تاریخ میں جس طرح سے ہے کہ جو ان کے معاشرتی حالات ہو چکے تھے عورتوں کچھ اس طرح سے وہ استعمال کرتے تھے وہ بلکل ان کی ایک پراپٹی کی طرح ہوتی تھی حتیٰ یہ کہ اگر کسی کی بہت ساری بیویاں ہیں اور شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ وراست میں آگے ٹراسفر ہو جائے کرتی تھی عورتیں اور بچیوں کو جیسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جو امیر ہے ان کا جو غریب لوگوں کے ساتھ معاملات تھے وہ کیا تھے یا جو غلام تھے ان کے ساتھ کتنے برے حالات تھے ان کے تو انسان بلکل بلکل یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیروں میں بھٹک بھٹک رہا ہو اور پھر روشنی کی طرف آنا آپ یہ دیکھئے اگر کسی کمرے کی لائٹ آف ہو تو کیا ہوگا ہم ذرا ٹکراتے پھر رہوں گے جگہوں سے ہے نا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا فرسٹریٹ ہوں گے ایسے ہی ہے نا اور پھر یس میم تینکیو اور پھر اگر 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 سے لائٹ آن ہو جائے تو ساری چیزیں صاف واضح نظر آنے لگ جائیں گے ایسے ہی ہے نا یس میم دی میم آپ یہ دیکھئے پیٹے انسان ڈپریشن میں پریشانی میں کب چلا جاتا ہے کب انسان خودکشی کرنے لگتا ہے جب وہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہو اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو اپنے مسئلوں کا حل اس کے پر کوئی پریشانی آ گئی ہے اگر اس کو کوئی بات سجھائی نہیں دے رہی ہے کہ وہ کس کی طرف جائے کس سے مدد مانگے کیا کرے تو یعنی کہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اس کی کیا ریزلٹس نکلتے ہیں لوگ یا تو کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے غم لگا لیتے ہیں یا پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا ایون وہ لوگ جو کہ دین سے قریب نہیں ہیں شرک کر رہے ہیں یا کسی اور دین کے پیروکار ہیں جس سے ایک دفعہ میں اس کے بارے میں آپ سے یہ سوچے پڑھ رہی تھی کہ عیسائیت میں جو سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں جو ایک وہ وقت آیا جب لوگوں نے عیسائیت چھوڑنی شروع کی اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ سارا کا سارا جو اختیار تھا وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا تو جب ایک انسان پیسلے کرے گا تو وہ پھر انسانی اپنی اس کے حساب سے ہی کرے گا تو اگر ایک انسان پیسلے کرے گا تو وہ اپنی اپنی محدود سوچ کے مطابق ہی فیصلہ کر پائے گا اور پھر جب وہ اس طرح کے فیصلے کرے گا تو وہ باقی لوگوں کی زندگیاں ایفیکٹ ہوں گی اگر وہ کی ہائر لیول پر بیٹھا ہے اور پھر ڈپریشنز آئیں گے پھر غلط فیصلے ہوں گے انسانوں کی زندگیاں برے طریقے سے ایفیکٹ ہو رہی ہوں گی ایسے ہی ہے نا ایس میم جی ایمیر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے آپ کی آواز بریک ہو گئے بیٹا میم یہ صرف کاظرین کے ساتھ ہوتا ہے یا مشرقین کے ساتھ بھی پیٹے جو بھی ایمان سے دین سے اصل ریلیجن سے دور ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ کافر بھی ہو سکتا ہے مشرق بھی ہو سکتا ہے کئی مسلمان جو کہ ضعیف ضعیف اعتقاد ہوں گے ان کا دین سے دوری ہوگی انہیں دین کا علم نہیں ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کئی معافہ کئی دفعہ سننے میں ملتا ہے کہ جی فلا شخص نے خودکشی کر لی یہ مسئلہ آ گیا ہے اس لیے خودکشی کر لی اپنے دماغ میں ایک دین اختیار کر کے اس کے پیچھے اس کی پرگی کرنی شروع کر دی کہ فلا پیٹ کے پاس چلے گئے یا فلا بودھ کے پاس چلے گئے یا کسی اور شخص کے پاس چلے گئے یہ ہمارے مسئلہ کر دے گا اور جو کہ ان کے مسئلہ نہیں کر سکتے لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نور کہہ رہے ہیں جو روشنی کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے ہدایت ہدایت اور وہ ہدایت ہمیں کیسے ملتی ہے اللہ کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کو جاننے سے قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے یہ قرآن وہ نور ہے وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزار دیں یہ وہ نور ہے آپ یہ سوچیں کہ اتنی ایک زبردست آیا کے ساتھ یہ بات پوری سٹارٹ ہوئی ہے اے نبی یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یعنی کہ جو اصل زندگی کا مقصد ہے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے صحیح تحصیت کیا ہے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کا جی نائلہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے مہم کچھ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے بات ساری یہ ہے پیٹا کہ خالی نماز پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے لوگ تو بہت بہت سارے حج کر کے اور بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بات تو ایمان کی ہے اپلائے کرنا اس دین کو اپنی زندگی کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہم اس کو اپلائے بھی کرتے ہیں یا صرف کئی لوگ ہوتے ہیں حافظی قرآن ہوتے ہیں انہیں ایک لفظ پتہ نہیں ہوتا قرآن میں لکھا کیا ہے ہمارے کس طرح سے اس طرح مدرسوں میں قرآن حفظ کروائے جاتا ہے جبکہ انہیں دین کی بارے میں تو کچھ علمی نہیں ہوتا کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے مدرسوں میں کیا آپ کو لگتا ہے وہ دین فالو ہو رہا ہے لیکن وہاں حفظ کروائے جا رہا ہوتا ہے نماز کا پابند بنایا جا رہا ہوتا ہے دین تو اپلائے کرنے والی بات ہے آپ یہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کتاب بھی دے سکتے تھے ہے نا لیکن نبی ساتھ بھیجے انہوں نے اس کتاب کو زندہ جسے حضرت عائشہ کے قول میں آتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے اس دین کو اپنے اوپر اپلائے کیا جائے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے پھر کیسا دپریشن بقتی طور پر انسان پریشان ہو سکتا ہے لیکن جس کو اللہ پر یقین ہے اسے پتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں تمہیں ایک تھوڑے وقت کے لئے یہاں پر بھیج رہا ہوں اور میں تمہیں عزماؤں گا اور جو انسان پورا اترے گا جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لئے آگے بھی خیر ہے اور دنیا میں بھی خیر ہے اور جو ہدایت پر عمل نہیں کرے گا اس کے لئے جہانم ہے سمپل ہے نا مام جیس مام شکریہ جیس مام آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مام میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا دپریشن اور مومن دو الگ چیزیں ہیں بلکل دو مختلف چیزیں ہیں جی بلکل بلکل جیسے آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی میں نے بھی دفعہ بہت پہلے پڑھا کہ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کا نام غم ہے جب آپ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے پھر آپ غم دین ہوتے ہیں اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے والی ذات ہے اور ان کی ہاتھ میں صرف خیر ہے تو اس بات پہ انسان کو اگر تبکل ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا تو پھر تو ڈپریشن ہی ہوگا پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ خیر ہے کوئی اللہ تعالیٰ اگر کر رہے تو میرے لیے بہتر ہے یہ آگے چلتے ہیں اس میں جو محمود لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود محمود ہے بہتر مطلب جس کی تعریف کی جائے جی تعریف بالکل کیونکہ اگر آپ عربی میں پڑھیں تو حمید لفظ ہے حمد سے ٹھیک ہے تو اندھیر سے روشنی کی طرف ان ان کے رب کے ازن سے اس ہستی کے رستی کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے یعنی کہ ان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے سبحانہ وتعالی کی ذات اب آپ جیسے کوئی ہوتا نا کوئی شخص ہوتا ہے وہ دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی تعریفیں بیان کرے یا کوئی چیز آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے وہ اتنی یوسفل اور اتنی اچھی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اچھا یہ دیکھیں اس کے یہ یہ فائدہ ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات خود میں ہی محمود ہے اتنی حمید ہم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو وہ ذات خود اتنی مکمل اور تعریف سے بھری بھی آگے چلتے ہیں اللہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور بربادی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے اللہ جس کی ملکیت ہے آمام جی بیٹا قرآن کی جب ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے پھر میں آپ بیچ میں نہیں بولتی جی بتائیے میں نے کہنا تھا کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں مطلب ایک بچہ ہے وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا جیسے انگریزوں میں ہوتا ہے تو وہ بچہ تو وہی دین پولو کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ پولو کرتے ہیں جیسے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم دوسری مذاہب کو تنہیں دیکھتے ہیں ہم پولو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہوتا ہے بالکل آپ نے یہ بات آپ نے وہی کی جو کہ حدیث میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے جو گھر والے ہیں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی یا مشرق اس طرح سے بناتے ہیں دیکھیں بیٹا بات ساری یہ کہ قرآن سب کے لئے ایکولی اویلیبل ہے اس لئے کہتے ہیں حق کی تلاش کرو اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی کر دی گئی کہ اگر کوئی انسان حق کی تلاش کرتے کرتے بلکل اپنی عمر سے ایک سال پہلے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے یہ کتنی بڑی آسانی ہے ہے کہ نہیں آپ بار بار دیکھیں ہمیں بھی قرآن میں آپ یہ دیکھیں قرآن میں یہ نہیں کہا جارہا کہ جی فلان شخص سے بات ہو رہی ہے یا جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ان سے بات ہو رہی ہے یا جو کرسچن گھرانوں میں پیدا ہوئے ان سے بات ہو اس طرح سے بات نہیں ہو رہی آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے لیے اوپن دعوت دی جاری ہے جو مان رہا ہے اس کے لیے یہ فائدہ ہے جو نہیں مان رہا اس کے لیے یہ نقصان ہے ہمارے ہاں بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اور سب سے اور کئی دفعہ تو یہ ہی ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے کہ جس طرح کی پریکٹسز ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس کے ساتھ ساتھ یہ چیلنج آتا ہے کہ کیا وہ صحیح دین پریکٹس ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہم واقعی اس اللہ کے دین کو اس کتاب کو سنت کو فالو کر رہے ہیں یا جو اپنے گھروں میں چلا آ رہا ہے کہ جی بہر طرح کی بدتیں جو ہمارے گھروں میں شامل ہوئی نہیں ہے یا وہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی ہم اسی طرح فالو کر رہے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے ہم تو اپنے ہی دین میں فردر سرچ کر رہے ہیں آپ کر لے پیدا نہیں نہیں آپ بتائیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہم اپنے ہی دین کو آگے لے کے چل رہے ہوتے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اسی لیے آپ کی دیکھیں کہ ہم بار بار اور قرآن میں پڑھے ہوتے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے آپ بلکل جیسے میں نے خود ایک دفعہ اس چیز کو سرچ کیا کہ جو نون مسلم کے بلیوز ہوتے ہیں اور اس میں ایک دفعہ یہ آیا کہ ہنڈرڈ مسٹیکس ان قرآن میں نے کہا اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں کہ بھئی اس بندے کا کیا پوائنٹ اف یو ہے اس نے کیوں اس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے تو آپ یقین کریں کہ جتنی بھی جو میں نے شروع کے آیتیں پڑھی وہ بالکل آٹ اف کانٹیکس اس بندے نے کوٹ کی اسلام کے بارے میں آپ واقعی اپنے آپ کو سرچ کریں اپنے آپ کو ٹٹو لیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا واقعی ہم حق دین پر ہیں یا نہیں ایک تیرہ سال کے بچے کے بارے میں آیا جس نے اسلام قبول کر دیا اور اس نے کہا کہ میں بہت پہلے سے تیرہ سال کا تھا جب اس نے اسلام قبول کر دیا اس نے کہا میں بہت پہلے سے ریسرچ کر رہا ہوں کہ اصل میں حق دین ہے کونسا کہ لیں کہ میں نے جیوڈیزم بھی پڑھ لیا ہے یہودیت میں نے کرسچینیٹی بھی پڑھ لی ہے میں نے جو بدھ پرستی آئیڈل برشپرس ان کے بارے میں بھی پڑھا ہے اور مجھے سب سے دین صحیح دین یہی لگا سرچ کریں اپنے بلکل سٹیڈیز ہے گلوبل پسپیکٹیو یہ ساری چیزوں میں ہی ہمیں اتنا زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے کہ واقعی ہی ہم دین کو تو بس ایسے لے کے چلتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں فلان چیز پکتی تھی فلان چیز پر یہ بس ثقافت ہے ہماری کلچر بن گیا ہمارے دین بلکل آپ صحیح کہہ رہی ایکسپلور ہم اپنے دین کو فردر سرچ کرتے ہیں تو پھر جیسے جو خریسٹنز ہیں یا جیوز ہیں وہ بھی اگر زیادہ اسلامی گھرانوں میں ہوتے ہوں گے تو وہ بھی فردر اپنے ہی ریلیجن کو سرچ کرتے ہوگی کیونکہ ہم نے ایزا مسلم ہم نے کبھی ہندویزم یا کرسٹیانٹی کو سرچ سنے کیا ہم تو صرف اسلام میں اپنے آپ سر کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو پھر ہماری غلطی ہے ہم نے سرچ یوں نہیں کیا آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائے کی کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر کیا سپیشلائزیزیز آپ ان کے کبھی لیکچرز سنیں وہ تو ان کی کتابوں سے ریفرنسز دیتے مسئلہ یہ ہم تو قرآن بھی نہیں صحیح سے پڑھتے ہم نے دوسری کتابیں تو کیا پڑھیں گے مام جی بیٹے وہ جو جو لوگ کافر کافر والے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا جب انہوں نے اگر مسلم بھی بنا ہوتا ان کو تو ٹورچر کیا جاتا بیٹے مشکل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئی تھی جیسی جیسے آپ دیکھیں کہ انہوں نے تنگ آکے تیرہ سال جب مکہ میں تبلیغ کی تھی اچھا بیٹے یہاں پہ ازان ہوئی ہے تیرہ سال میں بعد اپنی کمٹیٹ کرلوں کہ تیرہ سال مکہ میں تبلیغ کرنے کے بعد ان کے اوپر اتنا ٹورچر ہوا تھا کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی تھی میں نے ابھی اپنوں کی چارٹس دیکھی بلکل گناہ نہیں ہے دوسرے مذاہب کی کتاب پڑھنا اور نازیہ کوئی ہیں جو کہ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ بلکل ہمیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمیں بچپن ہی سے اس طریقے سے اس سسٹم میں لگا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے دین کو ایکسپور نہیں کرتے اور آپ ضرور ڈاکر زاکر نائی کی جو ویڈیوز ہیں ان کی کوئیسن آنسر سیشن ہیں ان کی بکس ہیں ضرور دیکھیں بیٹا ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر مام جی بتائیے مام ہمیں ہماری فیملی یا ہمارے پیرنٹس ہمیں اللہ تعالیٰ سے سواب گناہ سوری ہم سوری آپ کا مائک دوبارہ ہم گریے گا جی ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جو سبلنگز ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈڑھنا سواب گناہ یہ سکھاتے ہیں وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتے یا ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں ہمارے پاس کوئی فرینڈ نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہتے کرے نا یہ بات یاد رکھئے گا جب آپ کو سب چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو جب آپ کے ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو آپ کے بہن بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو فرنڈز بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا وہ سب سے بڑھ کے ہیں اور وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں آپ کو ماں باپ دیئے کس نے ہیں ان کے دل میں آپ کے لئے محبت ڈالی کس میں ہے اللہ رب اللہ ساتھ اللہ رب اللہ ساتھ exactly تو وہ جو connection ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی سے strong ہونا چاہیے بڑی مزے کی discussion ہو رہی ہے مزا آرہ class چلیں اور میں نے بھی ایک چیز experience کی ہے کہ اگر ہم اللہ سے کچھ بات share کرتے ہیں تو ایک peace مندے کو پیڑ ہوتا ہے سکون سے ملتا ہے اور راستہ بھی دیکھ جاتا ہے مندے کو پھر بلکل بلکل آپ personal experience بھی آپ لوگوں سے یہ چیز بھی سنتے ہیں کہ اگر جب آپ connect کریں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں آپ کو جواب ملتا ہے آپ کو اپنے سوالوں کا جواب اپنی زندگی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے کئی دب آپ قرآن آپ کو بالکل lost ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کرنا ہے اور آپ قرآن کھولتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی آیت ملتی ہے کہ آپ کو سکون مل جاتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی بلکل صحیح کا آپ میں ملنے بھی شیئر کرنا ہے میں اتنا زیادہ last days depression ہوتی اور میں اپنی فرنس پہ ریلائے کر رہی تھی کہ وہ مجھے اچھا رسپونس ہے میرے ساتھ اچھا بھی ریلائے کریں لیکن مجھے ہم سے بات کرنے کے بعد فردر depression ہوتا تھا کیونکہ ہر کوئی اپنی لائف بھی زیادہ میں نے جو ہے یہ سٹارٹ دیا تفسیر وغیرہ سننا اور اب میں حد تیز اللہ تعالی کو چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتا تھا تو بے شک مجھے فوراں جواب تو نہیں ملتا لیکن میرے دل میں ایک پیس ہوتا ہے بلکل بیٹھے اس سے بہتر connection ہی کوئی نہیں ہے جب آپ اللہ تعالی پہ توقع کر لیتے نا تو انسان آپ یہ دیکھیں آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ کون ہوگا قبر تو یہ گیسی جنگ ہے نا جب میں پتا ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ سب سے پریشانی والی جگہ ہوگی سٹارٹ میں جب آپ کو وہاں رکھا جائے گا مس قبر میں تو صرف ایک قرآن ہوگا اور اللہ تعالی ہوں گیا بس آپ کے ساتھ بلکل بلکل اور بڑی کہتے ہیں اس کے بعد میں کہ یہ بہت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا جتنی خوبصورتی سے آپ نے قرآن کے ساتھ connection بنایا ہوگا بیکل صحیح کہہ لیا تو اپ کے ساتھ ہوں گے جی اگر کسی نے فالو کر دیا تو مجھے بھی ثواب ملے گا کہ اگر قبر کے عذاب سے آپ نے بچنا ہے تو سورے ملک پڑھا کریں روزانہ رات کو تو وہ بچائے گی ہمیں بلکل حدیث میں ہے یہ کہ وہ تب تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ وہ بخش نہیں دیا جاتا بلکل تیس آئیتیں ہیں حفظ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ رات میں لگا کے اس کو سویں گے اس کی ریکارڈنگ چلائیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ حفظ بھی ہو جائے گی جی آپ کچھ کہنا چاہیے تایبا میں نے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے حفظ کرنا اور بیس میں میں پڑھتی ہوں روز ایکسیلنٹ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی آپ کچھ پوچھنا چاہیے گوگل پوچھنا چاہیے میں نے مجھے دو باتیں آئر کرنی تھی میں ایڈیت سو مچ جب ہم خود کو ڈونڈتے ہیں تو ہمیں اللہ ملتا ہے اور جب ہم اللہ کو ڈونڈتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ ملتا ہے تو وہی بات ہے کہ جب ہم تحجت میں اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہمارے دل سے ہمیں آواز آتی ہے اور ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں سن رہے ہیں کوئی ہم سے بات کر رہے ہیں دوسری تھی میں مطلب پڑھ رہی تھی ابھی بائن نمرہ احمد اور آپ کی بات کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تھا اور وہ قرآن کھولتی تھی تو اس کے سامنے آیت آ جاتی تھی وہ اللہ کی طرح سے اشارت ہوتا تھا وہ ہدایت ملتی تھی اس کو تو یہ بات بلکل سچ ہے کہ اللہ ہمیں سنتا اور اللہ ہی ہمیں ہدایت دیتا بلکل جیسے حضرت علی کا بیٹا کول ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ کا وہ والا ایک کنیکشن ہو یہ بہت ہی سپیشل کنیکشن ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بلکل آپ نے صحیح کا میں میرا ایک پویسچن ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری باتوں کا جواب انسانوں کی شکل میں دیتے ہیں یعنی ہماری کوئی دوست یا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے اس سے ہمیں ایسے جواب مل جائے مطلب کیا کس طرح ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اگر کوئی خیر کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے جیسے کہ ڈریمز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کوئی جو اچھا ڈریم ہے جو آپ کو خوش کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہے قرآن اور سنت کے مطابق بتا رہا ہے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو سنوارے ہوتے ہیں کئی دوہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کر دی ہے ایسے کچھ ایسے نہیں اگر دیکھیں ایک انسان کئی دوہ پریشان ہوتا ہے ایک خاص موقع پر آپ کو ایک خاص آیت کوئی بندہ پڑھ کے سنا دیتا ہے یا کوئی خاص حدیث کہ آپ کی وہ گرہ کھل جاتی ہے یا آپ کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے جی میں شکریہ آکے چلتے ہیں وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں یعنی کہ دنیاوی زندگی میں ہی راضی ہو گئے خوش ہو گئے بس یہی کا گھر یہی کا پیسہ یہی کی دوستیاں یہی کا سب کچھ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے کئی دفعہ ماں باپ آپ کو آپ حق کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں سر کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا حلال روزی کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو کیوں یہ جوب چھوڑے ہو کیوں سر کور کر رہی ہو اچھا نیک رشتہ ساری کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا تم بعد میں کر لینا جو تم نے کرنا ہے کئی دفعہ فرینڈز آپ کو روک رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کو آپ کے سپاؤسز آپ کا شوہر روکنے کی کوشش کرتا ہے کبھی آپ کی بیوی آپ کو روکنے کی حرام کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے کبھی آپ کے بچے آپ کو روکتے ہیں یہ کئی ہر طرح کی رکافتیں آتی ہیں کئی دفعہ آپ یہ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ لیول پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں فرانس میں ہجاب پہ بین لگا دیا گیا چھوٹے لیول پہ نہیں بڑے بڑے لیول تو وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں لوگ اپنی طرف سے تعویلیں گھڑ ہوتے نہیں پھر یہ ایسا ہے تو پھر وصفلہ کیوں نہیں اس کی وجہ یہ کیوں بنتی ہے یہ کیوں ایگزامپل دی گئی ہے یہ والی بات کیوں گئی ہے جیسے میں نے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ اگر ہم کسی ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر زکاة دینے کی کیا ضرورت ہے تو اس طرح سے کجی تلاش کرتے ہیں یقین ہے نہیں پھر جیسے فرانس میں انہوں نے ہجاب پر پابندی لگائی ہے تو ایسے لوگ پھر جاب نہیں کرتے تو ان کو گناہ ملتا ہے نہیں بیٹا اس کے بارے میں یہ فقی مسئلہ ہے اور لوگوں کی سکولرز کی اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اپینین ہے کچھ کے نزدیک اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر تو آپ کفر بھی کہہ سکتے ہیں حرام بھی کھا سکتے ہیں اس طرح پھر آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں لیکن اب تو ماسک بہت بڑی نعمت ہے ایسے لوگوں کے لئے کہ آپ آپ ہیلت ایشیوز کے لئے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو ماسک لگانے کے لئے بٹ اگین جو بات آپ نے کی اسی یہ ایک فقی مسئلہ ہے اور اس میں سکولرز کی ڈیفرنٹ اپینین ہے ٹھیک ہے اور وہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا عربی زبان میں ہی بھیجا ان تک تاکہ تاکہ وہ ان کے لئے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دیں ان تک صحیح طریقے سے پیغام پہنچ جائے انہی کی زبان میں لاؤڈ اینڈ کلیر پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ظاہر سے بات ہے لاؤڈ اینڈ کلیر سامنے ایک بہترین شخصیت آپ کو سامنے ایک بہترین کلام پڑھ کے سنا رہی ہے جس کو وہ اکثر یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ تو جادو ہے یہ کیونکہ بغیر جانے خود سجدے میں گر پڑتے تھے تو پھر بھی انکار کرتے تھے تو پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ زبدست ہے کمال حکمت والا ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جو کی ہدایت کا طالب ہو یہ یاد ہے آپ کو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہو یہ انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان بس یہ سوچ کے اچھا پھر میں تو کچھ کاری نہیں سکتا اللہ کی طرف سے ہے جو ہے ایسا نہیں ہے انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے یہ بات ہم اپنی پچھلی کلاسز میں ملٹیپل ٹائمز پڑھ چکے ہیں آکے چلتے ہیں جی بیٹے آپ کچھ پوچھتے ہیں میں ایکشلی آج میں فرس ٹائم آپ کی کلاس دے رہی ہوں تو کیا مجھے اس صورت پر تھوڑا سے بس منظر بتا سکتی ہیں بیٹے صورت ابراہیم تو ہم نے بھی سٹارٹ ہی کی ہے اس سے پہلے جب ہم باقی صورت کر چکے ہیں اس صورت ابراہیم کا انڈرکشن بلکل سٹارٹ میں ہمیں کر چکی ہوں اگر آپ سے مس ہو گئے تو آپ ریکارڈنگ دیکھتے جائے گا اوکے میم تینکیو اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے یعنی کہ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کچھ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں کے حوالے سے انہیں پہچانا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے سور راد میں یہ چیزیں پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی مختلف نشانیاں بتا رہے ہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ بجلی کی جو کڑک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اصل میں ہم بیان کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں کئی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے آسمان سے پانی برسنے کی اگزامپل دیتے ہیں یہ کون کرتا ہے یا زمین سے کون نکالتا ہے یہ ساری چیزیں جو کہ ہم کھا رہے ہیں یا کون جو تمام چیزیں جو تمام نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں یہ کون کس نے تمہیں عطا کی ہیں تو کئی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے اور کئی دفعہ خبردار کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے سورہ حود میں پڑھا تھا کہ جو بڑے بڑے جن دنوں میں فیصلے ہوئے ہیں جن دنوں میں قوموں کو تباہ کر دیا گیا ہے ان سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچانا جاتا ہے کہ جو بات نہ ماننے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر انسان کے لیے جو بہت سبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے یہ کتنی امیزنگ بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیوں کہا ہے کہ اکل اور اکل کی وجہے کہا ہے سبر اور شکر کرنے والوں کے لیے حیم ہو سکتا ہے اکل جس کے پاس ہو وہ غرور کر لے نہیں بیٹھے دیکھیں اکل والوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کئی دفعات ہیں کہ اکل نشانی تو اکل والے ہی پکڑتے ہیں اکل تو بڑی ایک پوزیٹیف چیز میں بھی اسلام میں آتی ہے میں بھی اندیر سو اجالوں کی طرف کا بول رہنا کہ جب ہم اندیرے میں تو یوشولی ہم بہت افسیٹ و ناومید ہوتے لیکن اگر ہم سبر اور شکر کرے تو اللہ کی نشانیاں ہمیں دیکھتی اور ہم ہدایت ذرا فانے شروع کر رہتے ہیں سلین پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اس کیا اس میں نشانیاں ہیں ہر انسان کے لیے جو بہت سبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت موجود ہونی چاہیے تب ہی وہ پہچانتا ہے ان نشانیوں کو اگر تکبر ہوگا تو پھر انسانی چیزیں نہیں پہچانے گا اگر سبر کرنے والا ہوگا اور شکر کرنے والا ہوگا آپ یاد ارکھے گا بیٹا انسان کی زندگی میں جو امتحان آتا ہے نا وہ ان صرف ان دو چیزوں کا امتحان ہوتا ہے اگر اس کو عطا کر دیا گیا تو کیا وہ شکر کرتا ہے اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا سبر کرتا ہے انہی دو چیزوں کا امتحان ہے ازمائش ان دو چیزوں کی ہوتی ہے یہ یاد رکھے گا کوئی بھی سیچویشن ہو کوئی اپنا بیمار ہے چلا گیا ہے مالی پریشانی ہے کوئی تنگی ہو گئی ہے کسی کی موت ہو گئی ہے کوئی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے یا سبر چیک ہوتا ہے یا شکر چیک ہوتا ہے یہ یاد رکھے میم جی بتائیے میم ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جو ایک انسان کا اگر ریلیشن ہے تو صرف اس کے رب کے ساتھ یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے باکہ دنیا جائے بھاڑ میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جتنا ہم لوگ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہماری پرسنیلیٹی اتنی پولیش ہوتی جاتی ہے ہم جب اللہ کے ساتھ تو کنیکشن بنانا کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پہلا کنیکشن ہمارے والدین ہمارے رشتے جیسے سلا رحمی ہم اس دن ہم نے پڑھا تھا سلا رحمی وہ چیزیں ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں ہماری پرسنیلیٹیز کو ہمارے کریکٹر کو ہمیں اتنا پولیش کر دیا جاتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہتے ہیں نا بس اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور دنیا کے کوئی نہیں لیکن مجھے اگر اہمیم کیسے ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ کو لے کے چلیں تو کیا وہ چیز چل سکتی ہے نہیں بیٹے بلکل بھی نہیں آج ہم انشاءاللہ آگے جا کے ایک حدیث پڑھیں گے جس میں ایک جگہ اور بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کو شکر ادا نہیں کرتا یعنی کہ اگر آپ نے thank you کہنا ہے تو آپ لوگوں کو بھی کہیں یہ دنیا کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس دنیا ہی میں تو آپ نے کاٹرنا ہے جو بوئنگ کے وہاں جا کے کاٹیں گے بلکل صحیح کہا آپ نے رزاک اللہ روی یاکیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ ذِّكْرُو نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دیا لے فیرون سے وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَيُزْدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور وہ لوگ تمہیں بیٹوں کو زباہ کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عزمائش تھی بے شک کہ یہ بہت بڑی عزمائش ہے بیٹوں کو زباہ کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے اور ظاہر سے بات ہے ایک حاکم اس لیول کا ظالم حاکم اگر بیٹیوں کو زندہ رکھ رہا ہے ہر طرح کی possibility ہے اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائیں آگے چلتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَآزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جی بتائیے ہمارا پوچھ پوچھنا چاہرین اسلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہرین کہ زمانہ جائلیت میں جو جاہل لوگ ہوتے تھے عرب کے وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ لفنا دیتے تھے تو یہ کونسے یہ کونسے ایرہ کی بات ہو رہی جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بوائز کو قتل کر دیتے تھے کونسا ایرہ ہے موسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ اور فیراؤن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فیراؤن نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ جو ہے میری حکومت کو ختم کر دے گا اس پہ جو اس کے مشیر تھے حکومت کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں کیونکہ جس سال میں پیدا ہونے ہیں مطلب انہوں نے اپنے حساب لگا کے کہا کہ اس سال میں وہ بچہ پیدا ہوگا تو انہوں نے جتنے بھی نیوبورن بچے تھے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ انہیں زباہ کر دو جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے زباہ کر دیا جائے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا تھا وہ ایک کمپلیٹ قصہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزا کریں میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا آپس میں مطلب کیا لنک ہے کہ یہ سورہ ابراہیم ہے ہم پڑھے اور زکر حضرت موسیٰ کا پڑھے بیٹے اللہ سبحانہ وتعالی بار ہاں ہمیں مختلف طریقوں سے جو چیزیں بتاتے ہیں مختلف واقعات بتاتے ہیں کیونکہ ابھی اگر سورہ ابراہیم تو دیکھیں جو کسی بھی سورہ کا نام رکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا تو جیسے کہ سورہ بقرہ اتنی لمبی سورہ ہے اس میں بہت سارے احکام بھی ہیں واقعات بھی ہیں لیکن کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ کا وہ جو گائیں والا واقعہ تھا اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا تو ایک سورہ کے اندر ملٹپل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم کا بھی قصہ جا کے اور بڑی امپورٹن دعا ہے وہ ہم پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم کفر کروگے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سمپل سی آیت ہے لیکن اس میں کتنا بڑا میسج ہے ہم سب آج کل تو خاص کر اتنا زیادہ پریشان ہیں جو کہ حالات ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوورال پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ایدید مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمالے اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا کتنی سمپل سی بات ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی دم درود کرانے کی ضرورت نہیں ہے یا لوگ دیویوں کو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں یا کسی بھی اس طریقے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین بہت آسان ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرنا چاہوں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹی چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتا کتنی بڑی بات ہے نا یہ ہماری زندگ میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم بالکل اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلا چیز مل گئی نا پھر شکر ادا کریں گے جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جیسے کہ ابھی پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں آج حدیث پڑھیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے ساتھ بلکل ہی بے پرواہ ہوکے رہتے ہیں کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے تو آج کل تو موڈ ہونا اسکول جی عائشہ پوچھنا چاہ رہی ہیں سلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ کیسی ہیں چی بتائیے ایکچولی آج مسئلہ تو یہ ہم لوگوں کا کہ ہم شکر نہیں ادا کرتے اور جس حالات میں یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور جس طرح کے عذاب ہم کہہ سکتے ہیں عذاب کیونکہ جس طرح کے ہمارے ارمال ہیں ہمارے عذاب ہیں ہم یہ بات ریلائی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں محلت دی بھی ہے اور محلت ہمارے پاس ہونا ابھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابھی خدا نہ خستہ ہم سب لوگ بہت سیادہ مسلم دی بھی ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا وہ اپنی لائف بلکل ویسے ہی گزار رہے ہیں جس وہ گزارتے آ رہے تھے تو ہم یہ بات ریلائی نہیں کر رہے کہ ہمیں محلت ملی رہے اور اللہ تعالی نے ہماری رست دراز کی لیکن وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے اس رستی جس کو رنگ دراز کیا وہ اس کو کیس لیں گے ہم اس بات کو ریلائی نہیں کر رہے ہیں ہم اس بات کو ریلائی نہیں کر رہے ہیں اور دیکھیں بیٹے جو بات اس وقت ہم جس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم کفر کرو گے دیکھیں میں آپ لوگ کو جیسے کہ میں نے ایک دفعہ شرک کے بارے میں آپ سے کہا تھا ریکویسٹ کی تھی کہ ضرور اس کے اوپر ریسرچ کریے گا بیٹا کفر کے بارے پہ بھی ریسرچ کریے گا ہم کفر اور قرآن میں جہاں جہاں شکر کا ورڈ یوز کیا گیا وہاں کبھی بھی اگینس ناشکری کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا بلکہ کفر کا ہی ورڈ یوز کیا گیا تو شکر کا اپوزٹ کفر کیونکہ کفر کے معنی بیٹا دبا دینے کی ہے انسان کسی چیز کو ہائیڈ کر دے دبا دے تو جب آپ کو آپ کفر کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر آپ کفرانے نعمت کیا کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر جو وہ کہ اچھا چلو کوئی اچھی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے مل گئی ہے تو آپ اس کو تھینکیو کرنے کے بجائے بس ہاں تو ٹھیک ہے نا میں پریشان بھی تو تھی یا کوئی اس طرح کہ اور اس کو نگیٹ کر دینا کفر کر دینا بسیکلی آپ اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اس بات کو دبا رہے ہوتے ہیں اسی لیے کفارہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ جب آپ نے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور پھر آپ کفارہ دے دیں کہ آپ اس چیز کو اس سے اس سے مائل کر دیں اس چیز کو دبا رہے ہیں جی تو کفر بسیکلی شکر کے گئنس اسی لیے یوز ہوا ہے کیونکہ آپ جو آپ کے اندر شکر کی جذبات آتے ہیں یا آپ کو thank you کرنا چاہیے آپ اس feeling کو دبا دیتے ہیں آپ اس شکر کو دبا دیتے ہیں اور ایون جب ہم شکر کرنے start کرتے ہیں وہ جو جرنی ہوتی ہے جو ہمیں لکست شکر کر رہے ہوتے سبار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر خود ہی ہمیں دل کر رہا ہوتے کہ ہم لکست شکر کریں اور ہم شکر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس وہ opportunities آتی رہتے ہیں کہ ہم شکر کریں آپ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے اگر آپ اپنی کسی فرینڈ کو ایک گفت دیتی ہیں میں بہت چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں آپ اپنی فرینڈ کو گفت دیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں oh thank you so much بہت اور شکریہ جزاک اللہ مجھے یہ گفت دیا مجھے بہت اچھا لگا تو میں پتا ہے میں نے اور بعد میں آپ کو بتا رہی میں نے وہ پہنا تھا سب بڑی تعریف کر رہے تھے اور آپ کو کیا لگے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ نیکس ٹائم اور بھی سوچ کے اس کے لئے گفت کری دیں گی ایسے ہی ہے اور اگر آپ کی فرینڈ آپ سے یہ گئے گی کہ یہ تو میرے پاس آلرہی تھا یہ کیوں تم نے دے دیا تو میں پتا ہے یہ کلر بھی مجھے پسند نہیں ہے نیکس ٹائم آپ سے کیا کریں گے نہیں دیں گے آپ کو ہوایت دیں گے نہیں دیں گے exactly آپ گئے گے ٹھیک ہے مجھے واپس کروں ہم اس قابل لینے میں تو میں یہی کہا جاتے ہیں بہت سمپل سی ہے یہ ساڑی چیز ہمارے عام زدگی میں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے پہلے شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں پر بھی شکر ادا کیا کریں ان کو تینکیو کہا کریں آگے چلتے وَقَالَ مُوسَى اِن تَكْفُرُوا عَوْتُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا غَنِيٌ حَمِيدٌ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں خود غنی ہے انہیں لوگوں کے سجدوں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراش شریف پہ گئے تھے تو چار انگلیوں کا فاصلہ ایسا نہیں تھا اتنا سا بھی فاصلہ نہیں تھا کہ کوئی فرشتہ اللہ تعالی کو سجدہ یا ان کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو ان کی عبادت میں مصروف نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کو ہماری ضرورت نہیں ہے نہ ہی ان کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یہ بھی حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اگر اس دنیا کی حقیقت اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کافر کو اس میں سے پانی کا گھونٹ نہ دیتے تو اللہ تعالی کو ہمارے شکر اور اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے اس چیز سے اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے شکر کا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہے خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی کہ جو پہلے قوم عاد وغیرہ گزر چکی ہیں یعنی قوم نو اور قوم عاد اور قوم سمود کی جو کچھ ان کا حشر ہوا ہے جب انہوں نے انکار کیا تھا اور ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کی پہ جو قوم حلاق کر دی گئی انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اوٹنی کا واقعہ ہم جانتے ہیں کس طریقے سے ان لوگوں کے سامنے نشانیاں آئیں ان کو کنونس کیا گیا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں اور انہوں نے سیس کا انکار کر دیا تو ان کا پھر کیا حشر ہوا فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے موہوں میں ٹھوس لیں اس کی مفصری نے مفصری نے مفصری کی ہے اس کے بارے میں مختلف آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں جیسے اب آپ موہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ بس چھپ کر جاؤ یا پھر کچھ مفصری نے کہا ہے کہ جیسے کہ انبیاء رسولوں کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں بس اب آپ یہ پیغام جو لے کر آئیں بس خاموش ہو جائیں اس کے بارے میں ہم مزید نہیں سننا چاہتے مختلف اس کی تفسیرین نے مختلف تفسیر کی ہیں اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ہیں میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں مطلب جو دعوت لے کے آئے ہو کہ اتنے مبت وغیرہ ہمارے جو خدا ہیں اور ہمارے اباؤ اجداد ان کی پرستش کرتے آ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ کے بس ایک کو مانیں تو یہ ہمیں بڑے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا ہے تم نے ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسوان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں کتنی بڑی بات ہے یعنی کہ وہ کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بلا رہے ہیں اس پیغام کا مقصد اور کیا ہے تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہو کر اپنے آپ کو صدہار لے جی سویر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں السلام علیکم میم آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالی کی فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ چار انگیوں کا بھی پاسا نہیں فرشتوں کے درمیان اللہ تعالی یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا جی جی بلکل مطلع گنی ہیں بے شک گنی ہیں تو ہمارے زندگی کا پھر مقصد کیا ہوگا یعنی کہ عبادت کرنا بیٹے ہماری بیسیکلی تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی ضرورت ہے اس لیے انہوں نے ہمارا یہ کام لگا دیا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ان کی بندگی کریں ان کی بات مانیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ سبحانہ وتعالی کو ہمارے سجدے کی یا شکر کی ضرورت ہے اس لیے انہوں نے ہمیں پیدا کیا نہیں اس کا فائدہ ہمیں ہے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں ان کی بندگی کریں ان کا ہر حکم مانیں لیکن اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت اللہ کو ہے اگر آپ اپنی چھوٹی بہن کو آپ کی اممہ کہتی ہے ہومبک کرانے آپ اپنی چھوٹی بہن کو کوئی ہومبک دیتی ہو کہ چلو مجھے چھوٹی سی بہن ہے چلو ون سے دس تک ایک سے دس تک مجھے کاؤنٹنگ لکھ کر دکھاؤ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کرے گی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کس کو ہوگا آپ کی چھوٹی بہن کو ہی فائدہ ہوگا اس چیز کو ایسے ہی ہے نا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ فریشتہ اور انسانوں میں عبادت وہ بھی کرتے ہیں عبادت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ بھی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری یہی چیز چاہت پسند ہے بالکل بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ جو آدم کو سجدہ کروایا گیا تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ افضل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کیونکہ اس کو اوپر ایک ازمائش ڈالی گئی ہے اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کو ازمائش ڈالی گئی ہے کہ وہ کس طریقے کا اپنا راستہ اختیار کرتا ہے کیا وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ دین کا راستہ اختیار کرتا ہے تو افضل تو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بلکل السلام علیکم السلام علیکم جی میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے فریشتے ہیں بے شک نہیں ضرورت تو نماز اگرہ جو ہم پہ فرض کی گئی ہے یہی پوچھنا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اسی یہ چیارٹ میں انہوں نے کسی نے میسیج کیا ہے کہ ہم چاہتے بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو انسان جو عبادت نہیں کرتا یا جو گناہ کی طرف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ وہ اس کی طرف آئے تو پھر اس میں انسان کا بھی قصور ہے کہ وہ اس طرف نہیں آرہا اور میں نے کسی جگہ پڑھا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پہلے پتا تھا کہ دنیا جب انہوں نے بنائی بلکے بہتر سارا آسمان وغیرہ سارے بنائی تو انہیں سب پتا تھا کہ بعد میں کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا تو دنیا یہ آسمان یہ سارا نظام کیوں بنا اگر سارا پتا ہی مطلب تھا انسان کا مقصد کیا تھا بنانے کا پہلی چیز جو بات آپ کری ہیں یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور تقدیر کے معاملے پہ ہمیں یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کسائے چیزیں پہلے سے پتا تھیں تو پھر ہمارا حساب اور کتاب کیوں ہو رہا ہے پہلی بات یہ اگین تقدیر کے معاملے پہ ہمیں بحث کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تم سے پہلی کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کیونکہ وہ ان معاملوں میں پڑ گئیں تھیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں یہ وہ متشابہات میں سے ہیں اور اس کے بارے میں deep ہمیں نہیں جانا پہلی چیز دوسری چیز اگر میں بہت سرسری ساری یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے ہم لوگ لیسن میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں اگر میں بہت سرسری سی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ اگزامپل میں نے پہلے بھی دی تھی اور مجھے بڑی آسان سی لگتی ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میں ایک گلاس پانی کا ایک ٹیبل کی بلکل کنارے پہ رکھ دوں شیشے کا گلاس تو آپ مجھے کیا کہیں تو تو وہ ٹوٹ جائے گا آپ ان پہ آگے کہیں سیدھا کر دیں ہاں بالکل آپ مجھے کہیں گی وہ ٹوٹ جائے گا اب وہ تھوڑے دنے بعد ہاتھ لگ گیا کوئی کلپاس سے گزرا وہ ٹوٹ گیا تو کیا وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے یا میری غلطی کی وجہ سے ٹوٹا ہے یہ غلطی کی وجہ سے ٹوٹا ہے غلطی کی وجہ سے ٹوٹا ہے آپ کی کہنے کی وجہ سے تو نہیں ٹوٹا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا اگر یہی علم آپ ملٹیپلائے کریں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیول پر تو انہیں تو ہمارا پاس پریزنٹ فیوچر سب ہی پتا ہے ہے نا اور ہم نے ہدایت دی دی گئی کہ یہ کرنا ہے تم نے اور یہ نہیں کرنا اب ہم نہیں کریں گے تو کس کی غلطی ہے ہماری exactly but again یہ تقدیر کے معاملے کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے بیٹا ہمیں اس کے بارے میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم اس پر بحث نہ آتا ہے ہے نا جی جی بہت بہت شکریہ ہے ایک چیز سن رہی تھی جی جی اس میں نا ایک بندے نے نا کسی کا قتل کر دیا تھا جب معاملہ کورٹ میں لے جایا گیا نا تو کہتا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ اس میں میرا تو کوئی قسم نہیں ہے اللہ تعالی نے تو یہ میری تقدیر میں رکھا ہوا تھا کہ میں اس کا قتل کرنے تو جو فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالی نے لکھا تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہیں قتل کرو گی جو تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو میں تھوڑی بتایا تھا اللہ تعالی نے کہ تمہیں سننے کا قتل کرو گی وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بکش دیں وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَّمَّا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَا أَنْتَصُدُّونَا عَنْمَا كَانَا يَعْبُدُوا آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينَ اور ایک وقت موئین تک تمہیں مولد دی ہے ایک ٹائم ہے جب تک تم توبہ کر لو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستس سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے عباؤ یعنی کہ عباؤ اجداز جن کو پوچھتے ہوئے آرہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر عام حالات میں بھی آپ کسی کو یہ منع کرے کہ تم یہ نہ کرو یہ اس طرح نہ کرو تو کئی دفعہ یہی چیز سننے کو ملتی ہے یہ بہت بڑی بن رہی ہے بڑا ملانی بن رہی ہے ان سے بھی کہا گیا آپ بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں جس طرح آپ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں ہماری طرح انسان ہی ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستس سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے عباؤ تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا موجزہ ان کی رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مطلب اگر انہوں نے رسالت کے لئے ہمیں چن لیا ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں خیر کی طرف ہدایت دی ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی موجزہ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے حکم سے موجزات عطا کیے جاتے ہیں اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں اپنی طرف سے کوئی موجزہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نَسْبِرَنَّ عَلَى مَا آذِيتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے رستی کی ہدایت بخشی ہے اور ہم سبر ہی کریں گے اس عیزہ پر یعنی جو عذیت تم ہمیں دے رہے ہو اس عیزہ پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے تمام توقل کرنے والوں کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّا فِي مِلَّتِنَا فَأَوْهَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے ہم لازمہ نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اللہ کی زمین ہے اگر تم نے ان رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں کتنی بڑی بات ہے انسان تکبر میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی زمین اللہ کا رزق اللہ کا مال ہر چیز اللہ کا اور اس پہ اللہ کے دین پھیلانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رسولوں سے کہا اپنے رسولوں سے کہا لازمہ نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اور تمہیں لوٹنا ان کے رب میں کہیں کہ ہم ان ظالموں کو اب لازمہ ہلاک کر دیں گے حطلب یہ اتنی بڑی بات جب وہ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمارہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ان کو اب لازمہ ہلاک کر دیا جائے گا اور ہم ابات کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد یہ ان لوگوں کی لئے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈڑتے ہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اگینس کھڑے ہونے سے جو لوگ ڈڑتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اس ملک یہاں کی بادشاہد اس زمین کا خلیفہ بناتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا یعنی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ کہا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیاو عذاب بابا عذاب سے ڈراتے رہتے ہو اور نامراد ہو کر رہا ہر سرکش زدی اس کے پیچھے جہنم ہے مطلب جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے آگے کیا آ رہی ہے جہنم آ رہی ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی اللہم لا تجعلنا منہم اللہم ربنا اللہ تعالی ہمیں اس لوگوں میں شامل نہ فرمائیں وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی پوشش کرے گا لیکن اس حلق سے اتر نہیں پائے گا اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ دیکھیں ہم رحمان رہیم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ودود اور اس طرح کی نام اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم جانتے ہیں ان کی اس طرح کی صفات جانتے ہیں اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب بہت سخت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی سے خاص کر یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں خاص کا دل سے دعا کریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان تین دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کرتی ہے وہ بھی تو اللہ تعالی کی مخلوق ہے تو اللہ تعالی سے وہ درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کو عطا کر دیں اور جب انسان تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں اور جنت مانگتے رہیں وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائے گا اور اسے ہر طرح سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی موت جو ہے نا اگر آپ دنیا میں دیکھنا ہے تو کئی دفعہ موت راحت ہوتی ہے انسان کسی تکلیف میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹھ ہوتی ہے اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے لیکن آخرت میں موت بھی نہیں ہے لیکن مر نہیں سکے گا اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لئے کوئی مشامل نہ فرمائے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور جب میں اس کی تفسیر میں نے مختلف جگہ پڑھی تو بیٹا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ انکار کیا یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول طریقہ بتا کے گئے ہیں ہمیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کی عطاعت کیسے کرنی ہے کیا احکام ہے جن کو ہم نے ماننا ہے یعنی کہ ان چیزوں کا کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے عمال ہوئے راک کی مانے بڑا انسان نے اپنی طرف سے بڑے اپنے عمال جمع کیے اپنی طرف سے جو نیکیاں گھڑ لی جاتی ہیں کہ فلان چیز بھی نیکی ہے اور فلان چیز بھی نیکی ہے اپنی طرف سے اپنے دماغ میں بنا لی جاتی ہے بلکہ جن کی میں ایک تفسیر بھی سن رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ کئی دفعہ توائفیں ہوتی ہیں اور وہ جا کے مزاروں پہ دھمال بھی ڈال رہی ہوتی ہیں یا بڑے غریبوں کو بڑی بڑی دیگے پکا کے کھانا تقسیم کیا جارہا ہوتا ہے بے شک انہیں دنیا میں اس چیز کا عجر دے دیا جاتا ہے انہیں شہرت دے دی جاتی ہے مال دے دیا جاتا ہے لیکن کیا باقی ان کے جو کام ہیں جس چیز سے انہوں نے وہ کمائی کی ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہے کیا وہ رسولوں کے پیغام کے مطابق ہوتی ہے یا کوئی سود کھا رہا ہے یا حرام طریقے سے کمارا ہے اور بڑی بڑی چیارٹیز کر رہا ہے اسے دنیا میں اتا کر دیا جائے گا لیکن کیا آخرت میں اس کا حصہ ہے تو اپنی طرف سے نیکیاں گھڑ کے ایک نیکیاں نہیں کر لینی چاہیے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے عمال ہوئے راک کی مانن بڑا دھیر ایک راک کا بہت بڑا دھیر بنا گیا اپنی طرف سے اچھے اچھے عمل کر کر کے جس پہ زوردار ہوا چلی آنڈھی کے دن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اپنی طرف سے انسان نے کہا بڑی چیزیں جمع کر لینے میں نے بڑی نیکیاں کر لینے اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا یہی تو ہے دور کی گمراہی بیٹا اگر آپ لوگوں کے پاس پینسل اور پین ہے تو یہ بات اپنے پاس لکھ لیجئے کسی بھی نیکی کے کام کی نیک کام کی دو شرطیں ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کسی بھی نیک کام کی دو شرطیں ہیں کہ یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے ہو ان کی خوشنودی کے لیے ہو اور دوسرا کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگے نا بیٹے اس قسوٹی کے اوپر پر رکھ رکھ جائے گا یہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیں باقی کچھ نہیں ہے باقی سب راکھ ہیں یاد رکھئے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو اور دوسرا کہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو قرآن میں اس کے بارے میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں کر کے دکھایا ہو جی ناین آپ کچھ پوچھنا چاہیے مہم اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا تو کیا وہ بھی صحیح ہے قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو سکتے اوکی مہم جی ناین کیونکہ بہت دفعہ ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہمارے اس ٹو بھی آنسٹ اس ٹائم یہ دماغ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوگا لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ثواب کیلئے کر رہے ہیں اور اللہ نے ہی ہمیں اس کا حکم دیئے لیکن نیت میں تھوڑا سا مطلب فرق ہوتا ہے لیکن کیا ہم اس کو اس کے ٹائم میں ڈال سکتے ہیں سمپل سی چیز ہے اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالی کی خوشنودی کے لئے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ہے اور کبھی کبھی انسان کی نیت ایسے ہوتی ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کرو ہی تو آخرت میں کام آئے گا تو یہ بھی صحیح ہے بلکل اگر وہ کام قرآن اور سنت سے ثابت ہے بڑی جی سوری میں نے ایک درستہ کتاب میں یہ ڈیفینیشن بہت پہلے پڑی تھی چھوٹی تھی میں اور یہ میرے ایسے کہتے ہیں جیسے آپ کے اوپر کئی دفعہ چیزیں ایسے لگتے ہیں جیسے پتھر کے اوپر لکھا نقش ہو جاتا ہے یہ آپ کبھی کوئی آپ کو نیکی کا کام کرنے کے لیے کہیں آپ کہیں پہ پڑھیں آپ کرنے لگیں یہ دو پوائنٹس آپ نے اس کے اوپر فورن اپلائے کرنے فورمیلا ہوتا ہے نا میٹس میں فورمیلاز لگاتے ہیں یہ وہی فورمیلا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی نیک عمال کا ڈھیر اگر آخرت میں دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ان کو ان دو قصوٹیوں پر پکت رکھ لیا کریں ان دو شرائط کو پورے کر لیا کریں انشاءاللہ خیر ہے پھر سب خیر ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کسی انسان کے لیے نہیں کوئی چڑھاوا نہیں کوئی چادر نہیں کوئی دیگ نہیں صرف اللہ کے لیے آپ کسی کو کھلانا چاہتے ہیں سو بس میں تھا اور وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کر کے دکھایا ہو قرآن میں اس کا حکم ہو مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے دماغ میں سویم چالسوہ دسوہ بیسوہ فلان جمراتیں یہ ہو رہی ہیں یہ سب ہمارے دماغ کے اختیار ہیں ہم نے چیزیں اختیار کر لیے ہیں یہ ہمارے دماغ کی اخترار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدت ہے یہ چیزیں یہ کہیں لکھ لیں بیٹے اگر دل پہ لکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے ہم ان کو روک کرتے سکتے ہیں جب ہمارے گھڑوں میں ہو رہی ہیں بیٹے اب آپ سب سے پہلے دلیل سے بات کریں جس سے بھی بات کریں دلیل سے بات کریں اگر آپ کی دھر میں کوئی چیز ہو رہی ہو آپ لے کر جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن اور سنت میں کہاں لکھا ہے لیکن لوگوں کے پار بحث کرنے کے لئے بہت دلیل ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے پیٹے میں وہ آگے سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ آگے سے وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں باقی زندگی تم بڑی قرآن اور سنت کے مطابق گزار رہے ہو جس میں نہیں آئے اس بات کہنے کے لئے اول تو گزار نہیں چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق لیکن انسان اپنی ایفرٹ کرتا ہے جتنی وہ کر رہا کوشش کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کر رہا ہے آپ یہ تو نہیں دوسرا یہ نہیں دوسرا یہ نہیں سمجھتے کہ ہر کوئی اپنے پوائنٹ پر سٹرگل کر رہا ہوتا ہے میرا بچہ آپ دیکھیں قرآن میں ہم نے کتنی دفعہ یہ چیز پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے تمہارا ذمہ پہنچا دینا ہے تم ان کی پڑھنے کے باہن نہیں ایک کیڑا چھوڑنا ہوتا ہے دماغ میں کئی دفعہ دس سال بعد جا کے بندہ بلکل پلٹ جاتا ہے لیکن کیڑا چھوڑنا فرض ہے اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی خاص کر کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر دو آپ کہہ دیں مجھے آپ دلیل دے دیں قرآن اور سنت کی میں ساری عمر کرنے کے لئے تھا یا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے عمال جو ہے نا وہ راک کی طرح ہوں گے جس کو ایک آندھی اڑا لے جائے گی اگر ایک راک جو کہ آپ سوچیں مٹی بھی نہیں راک کتنی ہلکی ہوتی ہے راک کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ اگر ہوا اس کو اڑا دے تو کیا بچتا ہے پیچھے وہ پہاڑ کہاں جائے گا کیوں انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے ضائع کرے آپ نے دلیل کی بات کی اور ہم تینیجر سے پیرنٹس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل کے پیرنٹس میں کہتے ہیں کہ آپ خالتے ہیں لیکن ہمارے سائٹ پر ایسے تو تعویز وغیرے بلکل نورمل سمجھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری حفاظت کے لئے ہے اور اس کے لئے تو آیاات لکھی ہے پھر میں نے خود سرچ کیا اور میں نے حدیث میں دیکھا اور میں نے واقعات دیکھا عملی حدیث کہ بلکل شرک ہے اور شرک ہے تو مطلب کوئی بھی معافی نہیں ہے تو پھر میں نے ماما کو بتایا اور ماما وہ نہیں پہنتی تو مطلب اگر ہم اسلامی دلیل دے قرآن و حدیث سے تو وہ مان لیتی کیونکہ ہم قرآن و حدیث ہی بتا رہے ہیں پہلے تو ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں مطلب ہماری دین میں نہیں اب تو ہماری دین سے اگر ہم حدیث دے دلیل دے تو مان لیتے آگے سے بلکل بیٹے اور اگر آپ لکی ہیں ماشاءاللہ بلکل کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ واقعی مان جاتا ہے جن کے دن میں خیر ہوتی ہے کئی دفعہ مان جاتے ہیں کئی دفعہ لوگ نہیں بھی مانتے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا ذمہ پہنچا دینا ہے اور بیٹے ہم لوگ لکی ہیں کہ اس وقت بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ہماری آگے آنے والی جنریشن ماشاءاللہ آپ لوگ کے ہاتھ میں وہ جنریشن آپ نے وہ چیز جنریشن میں فالو نہیں دینی ہے اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو آج اب ہی سٹاپ لگ جائے اسی جنریشن میں سٹاپ لگ جائے اور پھر اگلی جنریشن وہ فالو نہ کریں کیونکہ آپ خود مختار ہوں گے اپنی اولاد کے معاملے میں اس لحاظ سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اس وقت میں یہ مت کہہ گا کہ میری امی نے زبدستی کی کروا دیا تھا جب اپنے آپ کے بچے ہوں گے اس وقت یہ مت کہہ گئی اس وقت پھر کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ اب آپ تک حق پہنچ گیا ہے اس وقت یہ نہ کہہ گا میری ساس نے زبدستی کروا دیا تھا کہ نہیں لگاؤ کالا ٹیکا نہیں مرچے وارو اس کے اوپر نہیں پیناو اس کو تعویز یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی معاملہ دین سے ریلیٹر پھر کوئی دلیل نہیں بنے گی پھر کوئی جواز نہیں بنے گا تک آپ لوگ انہیں پہنچانا تھا آپ نے بات ان تک دلیل کے ساتھ پہنچا دی نہیں فالو کرتے اب ان کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے لے کے آگے آنے والی جنریشن آپ کی اپنی ذات آپ اس کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے جی بتائیے میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے یہ بتا رہے تھے میں نے پوچھنا ہے تو میں کنفیوز کر گی اوکی میں نے بھی آن کی گیا پہلے وہ کرنا ہے جی جی بتائے میں نے پوچھنا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جیسے انہوں نے سرچ بھی کیا کہ تابعیز وغیرہ شرک ہیں کفر ہیں تو میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ آیت الکرسی یا سوہ فالا جیسے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا جادو تو انہوں نے سوہ فالا کو سورت ناس پڑھی تھی تو میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ سوہ فالا سورت ناس اور سورت جو آیت الکرسی ہے انہوں نے لکھ کر لکھا تابعیز مناغر پہن لے تو اچھا ہوتا ہے یہ تو یہ بھی شرک ہے یہ تو قرآنی آیات کی ہیں باقی جو جادی ٹونے وغیرے ہیں وہ تو ٹھیک ہے شرک ہے وہ مانتے ہیں وہ غرط کام ہے لیکن خود کی حفاظت کے لیے جیسے آیت الکرسی یا قرآنی آیات کی انسان پڑھ لے جیسے سوہ بکرا کے لاسٹ تو آیات بتائیں کہ نفید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کر اپنے اوپر پہن لی تھی یا پڑھی تھی پڑھی تھی بس فول سٹاک ٹھیک ہے السلام علیکم والیکم السلام جی وہ پوائنٹ کلیر ہو گیا حفظہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جی پیٹا ایک سنن میں وہ پوائنٹ کلیر کر دوں ٹھیک ہے جی جی یہ تو کلیر ہو گیا لیکن یہ جو آپ نے جیسے بتایا دسمان ہوئی ہے کرنا وغیرہ بیدت ہے تو وہ تو صرف ایسے ختم دلواتے ہیں جو بھی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو یہ نہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ یہ بھی شرک ہے یا کفر نہیں کہہ سکتے ہیں یہ شرک کیونکہ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے اس میں نہیں یہ بیدت ہے اگر رسول اللہ نے نہیں کیا یہاں درکھی کہ بیٹے بیدت جو ہے نا کئی دفعہ ایکسٹریم فارم آف لف ہوتا ہے بہت زیادہ محبت میں آپ اور بڑھتے چلے جاتے کہ چلو یہ بھی کر لیں نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا تھا کہیں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے سوئیم کیا دسوہ کیا چالیسوہ کیا جمعیراتیں کی ہوا کچھ ایسا ختم ہوگی ختم ہوگی آپ نے فرمایا تھا جو آخری خطبہ تھا حجد الودا پہ کہ تمہارا تین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے بس ٹھیک ہے تینکیو سوہ مہم ایسی جاناہ صلی اللہ علیہ وسلم تاویز سے ریلیٹڈ بات تھی انہوں نے پہنا ہوا تھا کوئی دنی جانے والا دیا انہوں نے حدیث سے رفتن سے ساتھنا انہوں نے حدیث کیا وہ آگے سے صحیح بخاری کے حدیث میں حدیث کی تو مجھے آگے سے کہتے ہیں حدیث کی سواری برام کی آباس آہستہ ہو گئی انہوں نے آگے سے کیا کہا انہوں نے کہا حدیث جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ صحیح بخاری کے حدیث جھوٹی نہیں ہوتی انہوں نے کہا میرا دل نہیں مانتا ان سب چیزوں کے لیے کہ مطلب جھوٹی ہے پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کے حدیث دیں گے میں ایسا انسان کو دوسری دفعہ بھی کرنا چاہیے یا بس ایک دفعہ ہی کہا کہ چھوڑ دینا چاہیے میری کہ اگر اگلا بندہ کہ حکمت کے ساتھ دین حکمت کے ساتھ آ کے پہنچایا جاتا ہے کئی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے شخص کو بہت ساتھ کنونس کرنی کوش کی تو یہ چڑھ کے اٹھ جائے گا تو ہم نے چڑھانا بھی نہیں تو آپ نے ان کو ایک ساتھ حدیث شہر کر دی حدیث سے بڑھ کے کیا ہے حدیث سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں مدب قرآن میں نے اپنی تو کوئی رائے شیئر ہی نہیں کی پہلے میں نے ان کو کہا کہ یہ شرک ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے ان کو دو حدیثیں بھیج دیں تو انہوں نے کہا حدیث جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے میرا ان چیزوں کے لئے دل نہیں مانتا نہیں بس ٹھیک آپ نے صحیح حدیث ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اب آپ کا کام مکمل ہوں گے باقی اللہ تعالی ہم سب کے ان کے لئے دعا کریے ان کے لئے دعا کریے اللہ تعالی ان کے لئے آسانی کریں اللہ تعالی ان کو تو یہ بات اچھے سے اپنے اندر نقش کر لیجئے کہ کسی بھی نئے کام کی دو شرطیں ہیں کہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے ہو اور دوسرا قرآن اور سنت سے ثابت ہو آگے چلتا ہوں جدید کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے ہلاک کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے مطلب اللہ تعالی کیلئے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے نا اور یہ کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے اللہ تعالی نے تو پہلی دفع بھی تقریق کر دیا تھا اللہ تعالی کیلئے پوری کائنات انہوں نے تقریق کیا ان کیلئے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ہم سب کو ریپلیس کر دیں آج کا ہمارا لیسن یہی تک آج کی کی ایکشنز ہم بیسیکلی جو ہمارے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی آیت سے کہ قرآن ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر ساتا ہے یہ وہ ہدایت ہے جو کہ اگر انسان گمراہی میں بھٹک رہا ہے اسے کچھ نظر نہیں آرہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ وہ کتاب ہے صاف نظر آجائے کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے مجھے اپنے رب کو کیسے رازی کرنا ہے میری وراثت کا قانون کیا ہونا چاہیے مجھے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا اخلاق رکھنا ہے کیسا رشتہ رکھنا ہے مجھے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے یہ ایک بلکل روشن ہدایت ہمارے تک پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم کفر کرو گے تو یقینا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جو چھوٹی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو کسی بڑی چیز کا انتظار مت کرے ہیں کہ وہ ہوگی تو ہم شکر ادا کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں پانی پیتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے خاص کر اللہ کے لئے روزہ رکھا مطلب اس کو ایسا ثواب ملتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات تو اتنی بڑی ہے نوازنے میں تو اللہ سبحانہ تعالی کے زیادہ زیادہ شکر ادا کیا کریں اور اسے ساتھ ساتھ جس نے لوگ اسی حدیث میں جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو بالکل اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ ساتھ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں جب آپ کی کوئی مدد کرتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اکنولیج کریں اور جو بات بہت اہم کہ کسی بھی نیک کام کی دو شرطیں ہیں کہ یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے ہو ان کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیا جائے اور ساتھ کے ساتھ کہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو یہ جس طرح میٹس کے فارمیلاز ہوتے یہ بالکل اسی طرح کا ایک فارمیلہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی نیکی کام نیکی کا کام آپ کرنے لگیں یا کوئی آپ کہیں پہ پڑھیں یا کہیں پہ سنیں یا کوئی آپ کے آکے کہیں کہ یہ کر لو تو اس کرائٹیریا کے اوپر ان دو شرائط کو اپنے سامنے رکھیں کہ کیا وہ اللہ تعالی کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے ایک تو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو اور کیا یہ قرآن اور سنت ثابت ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کر کے دکھائی ہے یہ کیا یہ اس کا قرآن میں ہمیں اس کا حکم ہوا ہے اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے اسی کی یہی نیکی ہے اور اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں اگر کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کسی نے کہہ دیا ہے تو کر لیا وہ ورد کر لیے یا اور چیزیں بیٹھ کے اپنی طرف سے بردتیں بیچ میں اپنی دین میں ایڈ کر کے خود سے کر لی تو وہ اس کو اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ راک کی طرح ہے جس کو ایک آندھی اڑا کے لے جائے آج کا ہمارا لیسن یہی تک سبحانک اللہم جزاک اللہ خیر کسیر کسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ